اب جب بلکل پیک پہ اس کی بیماری تھی بلکل اینڈ تھا اس کا تو مجھے لگا کہ یہ نہیں بچے گا اس نے پھر ایک بہت بورا اسلام علیکم میرا نام ہے سادر امید افسر لوگ بہت زیادہ ٹھیک 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 ہوں گے آج کی میری ویڈیو سب سے زیادہ ڈیفرنٹ ہونے والی ہوں گے اس کے اندرہ انشاءاللہ میں آپ کو اپنے کالو کی کہانی بتاؤں گا یہ ایسا بلہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو کہ موت کے موہ سے واپس آیا اگر میں کہوں کہ 99% یہ تقریباً مر چکا تھا تو آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو پوری کہانی بتاؤں گا اس کے اندر ساری تاکہ آپ لوگ experience گین کر سکیں کہ میں نے کیا کیا اس کو کیا ہوا تھا اس کے لئے بہت سارے سبق ہیں آپ لوگوں کے لئے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم اپنی کیٹس کی اور ساری کہانیاں لے کے آؤں تو کمنٹ سیکشن میں لازمیں بتائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا آپ لوگوں کو یہاں پہ ویڈیو کی طرف سے چلتے ہیں اور ان کو خدا حافظ کہہ دیں گے ورنہ ہم کہانی نہیں سنا سکیں گے یہاں پہ تو آج سے تقریباً دھائی سال پہلے میرے پاس بلکل یہ کالو کی طرح کا ایک میل تھا جو کہ اس کا بڑا بھائی تھا اس کی عشت تقریباً سات ماہ کے آس پاس تھی اور یہ تقریباً اس ٹین ماہ کا تھا تو وہ نون ویکسینیٹڈ تھا اور یہ بھی نون ویکسینیٹڈ تھا باقی میری ساری بلیاں اڈلڈ تھیں اور ویکسینیٹڈ تھیں میرے سے یہی گلتی ہوئی کہ میں نے ان کی ویکسینیشن نہیں کروایی تھی اس ٹائم تک تو میں نے پھر مجھے نہیں آئیڈیا کہ اس بلے کے اندر وائرس کانا سے آیا اور جو اس کے لئے وائرس آیا تھا وہ پینل اکوینیا تھا پینل اکوینیا کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اگر آپ کسی سے ویٹ سے ہی پوچھیں گے وہ آپ کو آئیڈیا دے گا کہ اگر بلی سال سے کم کی ہے تو 90% تک چانسیز ہوتے ہیں کہ وہ بلی مر جائے گی نہیں بچے گی اگر بلی سال سے اوپر کی ہے تو 70% تک چانسیز ہوتے ہیں کہ وہ نہیں بچے گی اور یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ اگر یہ کسی دیر سے دو ماہ گٹن کے اندر آجے تو یہ اپنے سارے سائن شو کرنے سے پہلے ہی گٹن کو ختم کر دیتا ہے 100% اس کے لئے چانسیز ہوتے ہیں کہ آپ کا گٹن نہیں بچے گا تو یہ ہو چکا تھا میرے بلے کو تو میں نے اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروایا ہے پہلے اس کو جو سائن شو ہوئے اس نے کھانا چھوڑا ساتھی وومیٹنگ سٹارٹ کر دی ریگولر اس نے وومیٹنگ سٹارٹ کر دی پھر اس کو لوز موشن لگ گئے پھر دو سے تین دن بعد اس کو بلڈی ڈائیڈی آنا شروع ہو گیا بلڈی موشن آنا شروع ہو گیا پھر اس نے بلڈ والا وومیٹنگ کرنا شروع کر دی موں سے بلڈ نگلنے شروع ہو گیا میں آپ بتا نہیں سکتا کہ اس کی جو دیتھ تھی وہ کتنی زیادہ تکلیف دے تھی اور میں نے کبھی کسی جانور کو اس طرح سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا جو آج ہم بات کر رہے ہیں کرونا کے بارے میں تو یہ بھی سمجھ لے کہ جو بلڈیوں کے لئے وائرس آتا ہے وہ بھی بہت تکلیف دے ہوتا ہے بہت بری طرح سے ان کو مارتا ہے تو تقریباً پانچ سات چھ سات دن گزارنے کے بعد اس کی دیتھ ہو گئی انفورشنٹلی تو اس کے بعد ہی کیے والا بلہ تھا میں رہا اس کا بر دھیان گیا تو میں نے سات ہی اسی دن کی اگلے دن میں نے اس کا پہلے شورٹ لکھ بھائے ویکسینیشن کا مجھے تھوڑی سو امید تھی کہ اگر یہ تین چار دن اس کے اندر وائرس کے سائن نہ شو ہوئے تو یہ بچ جائے گا تب تک ویکسین بھی اپنا کام کر رہی ہوگی لیکن ویکسین کروانے کے ایک دن بعد ہی یہ تھوڑا سا ڈھیلہ پڑ گیا اب کیا ہوتا ہے ویکسین جب آپ کرواتے ہیں تو ویکسین کمانے کے بعد کیٹ تھوڑی سی ڈھیلی پڑ جاتی ہے تھوڑا بہت کھانا بھی چھوڑ دیتی ہے بخار بھی ہو جاتا ہے تو یہ نورمل ہے تو میں نے ایک دن ویٹ کیا کہ میں دیکھوں کہ یہ ویکسینیشن کی وجہ سے ہوا ہوگا شاید لیکن جب دوسرے دن اس نے کھانا نہیں کھایا وہ میٹنگ سٹارٹ کر دی تو اسی وقت میں اس کو پرائیوٹ ڈکٹر کے باس لے کی کیا اسے میں نے سارا بتایا اس طرح جو میرا بلہ مارا تھا پہلے اس نے مجھے اس نے جو بھی اس نے ٹریٹمنٹ بتایا مجھے میں نے وہ کرنا سٹارٹ کیا اور اس نے جو مجھے کیر بتائی اس کی وہ سب سے زیادہ اس نے رول پلے کیا میرے خیال سے جس طرح میں نے اس کی کیر کی میں نے اس کو وام رکھا بلکل اس کے لیے میں تھرمول بوتلی کیا گرم پانی رکھا اس کے پاس پاس اس کو بٹھا کے رکھا اس کو میں نے سردی بلکل نہیں لگنے دی اس ٹیم حالانکہ سردی اتنی تھی بھی نہیں پھر بھی میں نے بلکل اس کو وام رکھا اس کی میں نے صفائی بہت اچھے طریقے سی جس طرح سے آپ لوگ آچھا کرونا کو لے کے اپنے ہاتھ بڑا دھوڑے ہوتے ہیں یہ وہ میں نے اس کی جگہ کی بہت سے صفائی کی جگہ اس کی ہائیجین بہت رکھی ہوئی تھی اس کو میں ٹائم ٹو ٹائم گلوکوز کا پانی اور اس دی طرح اس کی میڈیسن بلکل ٹائم پہ میں نے دی اس کو لیکن اس کے سائن پھر وہی شروع ہو گئے جس طرح کے پہلے بلے کے تھے بلڈی ڈائیڈیا نے شروع ہو گیا کچھ کھا نہیں رہا تھا بہت بڑی حالت تھی اس کی بھی تو مجھے یہ ہی لگا کہ وہ بھی نہیں بچے گا لیکن مجھے تھوڑی سو میتھی ویکسینیشن کی طرف سے کہ اس کی ویکسینیشن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پانچ دن گزر گیا کہ ویکسینیشن اپنا طور سے اثر دکھائے حالانکہ جب جو وائرس ہوتا ہے یہ کہ تقریباً سات آٹھ دن پہلے اندر رہتا ہے بوڈی کے پھر اس کے بعد سائن شو کرتا ہے اور اس کنڈیشن میں اگر ویکسینیشن کروال ہی جائے اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے بلڈی بیمار ہے اور آپ ویکسینیشن کروال تو ویکسینیشن الٹا اثر کرتی ہے وہ کیٹ کو مارنے کے کام آ رہی ہوتی ہے پھر اب جب بلکل پیک پہ اس کی بیماری تھی بلکل اینڈ تھا اس کا تو مجھے لگا کہ یہ نہیں بچے گا اس نے پھر ایک بہت بڑا قسم کا ایک بلڈی ڈائریا کیا تو اس کے بلکل فوران بار اس نے تھوڑا سا کھانا شروع کر دی جیسے ہی اس نے کھانا شروع کیا مجھے پتہ لگا کہ یہ ریکاوری کی طرف آ رہا ہے تو ماشاءاللہ سے وہ ریکاوری کی طرف آیا اور اس نے پوڑا ریکاور کیا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے تقریباً تین سال کا ہے اس کے بعد کبھی یہ بیمار نہیں ہوا کیونکہ یہ ایسی بیماری سے نکلا تھا کہ اس کا ممیونشن بہت زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہو گیا ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کبھی اس کو دوبارہ وائرس نہیں لگے گا خیر ہی اب ویکسینیٹری ریپ روپر اب اس لگ بھی نہیں سکتا ہے میرا یہ آپ سب کو بتانے کا جو مقصد ہے ایک تو اس کی ویکسینیشن کی امپورٹنس بتانا ہے آپ تھوڑے سے پیسے شروع میں خرچ لیں آپ لوگ کو بہت سکون رہے گا پوری زندگی کیونکہ وائرل ڈیزیز ہی ایسی ہوتی جس سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے دوسرا اگر بیمار ہے اس کی کیر اور اس کے لیے ایک اچھا ویٹ ہونا بہت زیادہ 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 ہے سیٹ اپ میڈیسن سے کام نہیں چلتا آپ جب گھر لے کے آتے ہیں جس طرح سے آپ لوگ کو ڈوکٹر نے کہا ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنا ہے بجائے سے کہ آن لائن کسی سے پوچھیں کہ میری بلی نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا ہم یہ کر لیں وہ کر لیں تو کوشش کریں کہ کسی اچھے ویٹ کو لازمی دکھا دیا کریں جس طرح سے آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں میری کیٹس بھی ہوتی ہیں تو تھوڑے ان کی کیر کیا کریں تو مجھے امید ہے کہ بلکہ جو میرے ویورز ہیں وہ بہت زیادہ کیر کرتے ہیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں آپ لوگوں کے جن کا میری بلائی بھی نہیں کر پاتا اس کے لئے معذرت ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ میں نے آپ کو بتائی ہے سٹوڑی نہیں ہے خیر یہ حقیقت ہے تو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اور میں اپنی کیٹس ریلیٹیڈ جو پروبلم چھی وہ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ کا ایکسپریئنس بڑھ سکے اور آپ لوگ اپنی کیٹس سے زیادہ اچھا سکر کر سکو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا اور سبسکرائب بھی کر دینا دو سال ہو گئے ان چینل کو بنائے ہوئے لیکن اس طرح سے ہم گروہ نہیں کر پائے ابھی تک خیر جتنا آپ لوگوں نے پیار دی ہے وہ بھی میری لئے کافی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ